اسلام علیکم شیخ والیکم السلام جی بھائی شیخ میں دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ شہادہ پڑھے ہیں پہلے عربی میں اور بعد میں اس کا تجمع پڑھتے ہیں تو یہ جو سلف سے ثابت ہے وہ تو صرف عربی میں شہادہ پڑھنا ثابت ہے ایون کے جو نون مسلم جو تھے نون عرب تھے جیسے سلیمان فارسی اور دیگر صاحب آقرام انہوں نے بھی صرف عبیز بان میں علیہ شہادہ کو پڑھا تھا تو یہ جو ایک طریقہ ڈونڈ لیا ہے لوگوں نے بلکہ کچھ لوگ تو میں نے یہاں بھی دیکھیں وہ ازان کو بھی ساتھا ترجمہ ازان کا بھی پڑھتے ہیں پہلے ازان عربی میں پڑھتے ہیں ساتھا ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں واضح ہے آپ کا سوال واضح ہے سنیے دیکھئے جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ توحید ہے یہ نہ صرف ایسا کلمہ ہے جس کے اقرار کرنے سے آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں یہ ذکر بھی ہے اور آپ مختلف حدیثوں میں پائیں گے کہ اس کلمے کے ساتھ ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دونوں باتیں سمجھئے کہ اس کلمے کے اقرار کرنے سے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ کلمہ پڑھنا یہ ذکر ہے یہ دو باتیں ہوئی ہیں تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بعض صحابہ جیسے سلمان فارسی وہ سلمان فارسی نہیں ہے وہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحابے کرام اسلام میں داخل ہونے کے لیے عربی میں کلمہ پڑھتے تھے بھائی صحابے کرام کی زبان عربی تھی سنسکرٹ نہیں تھی یا اردو نہیں تھی تو آپ کیا آپ یا ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اردو میں یا کسی دوسری زبان میں پڑھتے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دینا ہے اس کے جتنے بھی شروط اور ارکان ہیں ان کے ساتھ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ عربی میں بول لے جاؤ گے تب ہی آپ اسلام میں داخل ہوئے یہ ضروری نہیں ہے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے اللہ کی وحدانیت کا آپ نے اقرار کیا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا آپ نے اعتراف کیا رسول کی رسالت کا اقرار کیا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اقرار کیا آپ نے آپ اسلام میں داخل ہو گئے اب ظاہر ہے جو ایک عربی آدمی ہے وہ یہ اقرار عربی میں کرے گا اگر کسی کو نہیں آتا ہے یہ کلمہ عربی میں بولنا تو وہ اپنی زبان میں بھی بولے گا تو اسلام میں وہ داخل ہو جائے گا لیکن اگر وہ عربی میں بول سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ کلمہ توحید ہے جو کی قرآن اور حدیث میں آیا ہے تو اس لفظ کے ساتھ بولنا یہ بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کیا وہ اپنی زبان میں بولنے سے اسلام میں داخل ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا باقی یہ رہا مسئلہ کہ یہ کلمہ نہ صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے بلکہ یہ کلمہ ذکر بھی ہے تو بطور ذکر یہ کلمہ توقیفی ہے کیونکہ اذکار جو ہوتے ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں توقیفی کا مطلب جس کلمہ کے ساتھ کوئی ذکر آیا ہے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ذکر ہے اللہ اکبر ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے تو ذکر کو اسی کلمہ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے تب وہ ذکر ہوگا کیونکہ وہ توقیفی ہے باقی اسلام میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی اپنی زبان میں بھی کہہ کر کے اعتراف کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو داخل ہو جائے گا جی جزاک اللہ خرشخ جی محمد بھائی شیخ نہایت احترام کے ساتھ کے اس کی کوئی دلیل پیش کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ جس مزید زبان میں کلمہ پڑھنے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کی دلیل آپ نے پیشنی کی سلف سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے آپ یہ بتائیے میں نے عرض کیا کہ صحابے کرام یا وہ زمانہ جہاں سے ہم کو نصوص کی شکل میں دلیلیں ملتی ہیں وہ سارا زمانہ عربی کا زمانہ ہے آپ کو وہاں سے اردو میں کہاں ملے گا بھائی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اقرار کرنا ہے اللہ کی وحدانیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ ایک ہے جس نے اس بات کی گواہی دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب جو ہے وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی تو عربی نہیں رہے گی تو اللہ کا رسول نے کہا جس نے اس بات کی گواہی دیا فَمَنْ شَهْدَا اللہِ الٰہِ اللَّهِ جس نے گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اب کیا وہ گواہی اپنی زبان میں دے سکتا ہے آدمی کی نہیں جی اللہ کا رسول نے کہا جس نے گواہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ اسلام میں آگیا اب وہ گواہی اس کو دینا ہے اس بات کی تو اپنی زبان میں بھی دے سکتا ہے جیسے ایک اور آپ نے سال لیجیے سنیے جیسے قرآن کے اندر آیتیں مدائنہ ہیں دین والی جو آیت ہے اب اس میں جہاں پر گواہیوں کا ذکر ہے کہ جب آپ بیوشیرہ کرو تو گواہ بنا لو تو قرآن میں تو عربی میں گواہی کی بات آئی ہے تو کیا بیوشیرہ کرتے وقت عربی میں گواہی بنانا یہ ضروری ہے تب ہی وہ گواہ ہوگا بات صرف اتنی ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے آپ کو رسول کی رسالت کی گواہی دینی ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو وہ ابھی وہ نیا نیا جب اسلام لارہا ہے اس کو عربی زبان نہیں وہ بول سکتا ہے وہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو کیا وہ انتظار کرے کہ پہلے وہ بولنا سیکھ لے تب مسلمان بنے نہیں وہ اپنی زبان میں گواہی دے دیا اسلام میں آ گیا اصل اسلام میں داخل ہونے کا اس کو اقرار کرنا اس کی گواہی دینی ہے اس میں زبان شرط نہیں ہے اسلام میں آنے کے لیے جی محمد بھائی شیخ نہیں سوال میرا سمجھے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھنا نہیں چاہیے یا ترجمہ کے ساتھ اسے بولنا نہیں چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی سوئی قبول کرانے کا جیسے اذان پڑھنا اب اذان کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو وہ نہیں وہ الیشن ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے جو سنت کا سنت کا طبق جو طریقہ ہے جیسے آپ غسل کرا شیخ نے شیخ نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی عربی میں نہیں دے سکتا ہے تو وہ اردو میں تو اس کو جو زبان آتی ہے اس جوانی میں گواہی دے وہ بھائی میرے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان آیا وہ اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اب اس کو اللہ کی وہدانیت کی گواہی دینی ہے آہو کیسے دے گا کس زبان میں دے گا بتائیے وہ عرب کا رہنے والا ہے کیا وہ فارسی میں جو ہے جو ہے گواہی دے گا عربی میں دے گا تو اسی لئے آپ کو حدیث میں وہی الفاظ ملیں گے عربی کے ہی سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو نہیں آتی ہے عربی وہ الفاظ زیادہ نہیں کر سکتا ہے وہ کیا کرے گا کیا وہ اسلام لانے کا ابھی انتظار کرے گا جی جی محمد بھائی تو پھر تو پھر نماز اور ازان کیوں نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان بھائی محمد بھائی میں نے اسی لئے جو تمہید میں آپ کے سوال سے ہٹ کر کے میں نے کچھ زائد چیزیں بھی بیان کی اسی مقصد سے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ توقیفی اور غیر گواہی دینا یہ توقیفی نہیں ہے ذکر کرنا یہ توقیفی ہے نماز یہ ذکر ہے توقیفی کا مطلب وہی آپ کو لفظ عدا کرنا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا گواہی آپ دے سکتے ہیں اپنی زبان میں یہ توقیفی نہیں ہے یہ یہ ہے